بانگلدیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے مصطحفی ہونے پر ملک بھر میں جشن مظاہری نے دھاکہ میں واقع عوامی لکھ کے دفاتر کو بھی نظریات اشکر دیا کچھ مظاہرین نے بانگلدیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کا مجسمہ توڑ ڈالا وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے مصطحفی ہونے پر بانگلدیش میں لوگوں نے جہاں جشن منایا وہی توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری رہا شیخ حسینہ واجد کے اسطیفے کی خبر سنتے ہی دارالحکومت ڈھاکہ میں لاکھوں طلبہ اور دیگر افراد باہر نکل آئے اور جشن منایا جبکہ ملک بھر میں شہر شہر میں حسینہ واجد کے مصطحفی ہونے پر جشن منایا گیا مظاہرین نے دھان منڈی کے علاقے میں واقع بنگلدیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کے یادگار میوزیم کو آگ لگا دی ایک اور حجوم نے دھاکہ میں واقع عوامی لیگ کے ظلعی دفتر اور ایک اور پارٹی دفتر کو نظر آتش کر دیا مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمن کی تصاویر اور مجسموں کو توڑ ڈالا بنگلدیشی وزیراعظم کی سرکاری رہائشگاہ میں لوگ نعرے لگاتے رہے کچھ سلفیاں لیتے رہے تو کچھ نے مختلف اقسام کے کھانوں پر ہاتھ صاف کیا اور کچھ تو وہاں کا سامان ہی اٹھا کر چلتے بنے دوسری جانب شیخ حسینہ واجد کے استیفے کے بعد دھاکہ میں ملک کا سب سے بڑا ہوائی اٹھا پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا البتہ انٹرنیٹ سروس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے تاہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی بند ہے بنگلدیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے مصطافی ہونے کے بعد بائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صورتحال کا بغار جائزہ لے رہے ہیں جبکہ یورپی یونین نے ملک میں اقتدار کی جمہوری منتقلی کا مطالبہ کیا ہے بنگلدیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے مصطافی ہونے کے بعد عالمی ردعمل بھی سامنے امریکہ کا کہنا ہے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استیفہ دینے کے بعد بنگلدیش کی صورتحال کا بغار جائزہ لے رہے ہیں بنگلدیش میں عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری اور جامعہ ہونی چاہیے امریکی سینیٹر شک شمر نے شیخ حسینہ واجد کے مصطافی ہونے پر مظاہرین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا بنگلدیش میں متوازن عبوری حکومت کا غیام ضروری ہے یورپی یونین نے بھی ملک میں اقتدار کی جمہوری منتقلی کا مطالبہ کیا ہے برطانوی وزیراعظم کے ترجمان کا کہنا ہے بنگلدیش میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے جلد اقدامات کرنا ہوں گی وزیراعظم سرکیر سارمر کو بنگلدیش میں گزشتہ ہفتوں کے دوران ہونے والے پر تشدد واقعات سے مایوسی ہوئی شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے کہا کہ ان کی والدہ ملک سے بہت مایوسی کی حالت میں گئی ہیں وہ اب سیاست میں واپس نہیں آئیں گی بنگلدیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ زیان عوام کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے بنگلدیش کی مستعفی ہونے والی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا دور حکومت انتہائی متنازہ رہا ملک میں جانی مظاہروں اور عوامی حمایت کھونے کے بعد شیخ حسینہ کی حکومت برسر اقتدار رہنے کا حق اور طاقت کھو دی تھی بنگلدیش میں شیخ حسینہ کے سطیفے سے ملک میں متنازے طرز حکومت کا سیاہ باب بند ہو گیا 76 سالہ شیخ حسینہ واجد کو حالیہ برسوں میں آمیرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کے الزامات کا سامنا رہا شیخ حسینہ نے تقریباً دو دہائیوں تک بنگلدیش پر حکومت کی لیکن ان پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگتے رہے بلکہ وہ بھارت سے زیادہ قربت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنتی رہی ملک میں حالیہ پر تشدد مظاہرے شیخ حسینہ کے سیاسی کریئر کا سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوئے اس سے پہلے ملک میں ہونے والے انتخابات بھی تنازیات کا شکار ہوئے تھے انتخابات کے بعد ان کے استیفے کے مطالبے کیے جاتے رہے لیکن شیخ حسینہ نے مظاہمت جاری رکھی انہوں نے مظاہرین کو نہ صرف دہشتگرد قرار دیا بلکہ اپیل کی کہ ان دہشتگردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ناخدین کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑتی مہنگائی اور غربت کی اصل وجہ شیخ حسینہ کی حکومت کی بد انتظامی ہے اس دوران ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہیں اور جمہوریت کا میار گرتا گیا موسیقی